کتنی بھی ڈھیلی سکن ہو آپ کو صرف رات کو سونے سے پہلے ان دو سٹیپ ریمیڈی کو فالو کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی ریالے سے کتنے چھوٹے دکھنے لگو گے جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا پچاس کی عمر میں بھی پچیس کے دکھنے لگو گے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے چاول چاول اس لیے کیونکہ چاول ہمارے سکن کے کولیجن کو انکریز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ انٹی ایجنگ کا ورک کرتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے چاول لینا ہے اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی آدھا کپ پانی کا اور اس کو دس سے بارہ گھنٹے لیے بھگو دیں گے بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ چاول جو ہیں وہ کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں اب پانی کے ساتھ ہی ہم اس چاول کو بلینڈ کر لیں گے اور بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو چھان لینا ہے چھاننے کے لیے آپ کوئی سا بھی ململ کا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں یا سٹینر کی ہیلپ سے بھی اس کو سٹین کر سکتے ہیں اور یہ لیجئے جناب چھاننے کے بعد ہمیں پیور انٹی ایجنگ پروپرٹیز کے ساتھ پیور رائس وارٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس ریمیڈی کے لیے جو سیکنڈ انگریڈینٹ لینا ہے وہ ہے جی فلیک سیڈ جنہیں ہم علسی کا بیج بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھا سورس ہے انٹی آکسیڈنٹس کا جو ہمارے رینکلز ایجنگ سائنس کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے میں یہاں پر ایک پین میں ون ٹیبل سپون علسی کے بیج ڈالوں گے اور اس میں ایڈ کروں گی ہنڈرڈ ایمل تک پانی اور اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک لو فلیم پر بوائل ہونے دوں اس کو بوائل کرتے ہوئے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ دیکھو گے اس میں سے جیل نکلنے لگا ہے اب آپ نے فلیم جو ہے وہ آف کر دینی ہے اور اس جیل کو سٹینر کی ہیلپ سے آپ نے سٹین کر لینا ہے اور یہ جی فلیک سیٹ کا جیل ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے ایک کالی باول لینا ہے اور اس میں ایڈ کرنے ہیں ٹو ٹیبل سپون فلیک سیٹ جیل کے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ٹری ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے رائس فارٹر جو کہ ہم نے پہلے بنا کے رکھا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے پہلے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد جو تھرڈ انگیڈینٹ اس میں جائے گا وہ ہوگا جو ہم یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور سب سے لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے دو وائٹامین ای کے کیپسول جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری سکن کو نریش کرنے کے لیے اب اس مکسچر کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہاں پر ایک بات کا دھیان کرنا ہے کہ آپ نے سات سے آٹھ منٹ تک اس کو کانٹینویسلی وسک کرتے جانا ہے تاکہ یہ جو ہے اس طرح کی کریم ٹیکسچر میں آجائے اور یہ جی ہماری بیس پروپٹیز کے ساتھ انٹی ایجنگ نائٹ کریم جو ہے بلکل تیار ہے اب اسے ہم کسی ائر ٹائٹ خصوصاً گلاس کنٹینر میں جو ہے ڈال دیں گے اور اس کو فریج میں ہم رکھ سکتے ہیں سٹور کر کے ایک ماہ کے لیے اور اس کو جو ہے ڈیلی بیسس پہ یوز کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی اور جی اس کو سٹور کرنے کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کا یوز کس طرح کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ جو ہے بیس ٹائم ہے رات کا رات کو سونے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو رائس وارٹر جو بج گیا ہے اس سے کورٹن پیٹ کے ہیلپ سے اپنے فیس کی اچھی طرح سے کلینزنگ کرنی ہے رائس وارٹر نہ صرف ایک انٹی ایجنگ کا کام کرے گا بلکہ آپ کی سکن کو نریش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے کمپلیکشن کو بھی بوسٹ کرنے میں کافی ہیلپ فل رہت رائس وارٹر سے اچھی طرح سے اپنے فیس کو کلینز کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے ڈرائ ہونے دینا ہے اور پھر جی کسی سپیچولا یا سپون کی ہیلپ سے آپ نے کریم نکال لی ہے یہ اس لیے کیونکہ آپ کی پرودک کی لائف اس سے بڑھ جاتی ہے اگر آپ کی فنگرز پر کچھ جرمز ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جو ہے وہ پرودک کو ٹچ نہیں کرتے اس طرح سے آپ نے اپنے فیس کی ہلکے ہاتھوں سے تین سے چار منٹ تک مساج کرتے جانا ہے جو مساج کی ٹیکنیکس آپ کو آتی ہیں کچھ میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ نے مساج کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کریم کو آپ نے اپنی سکن پر اچھی طرح سے ایبزورپ کر لینا ہے کریم کو اپلائی کرتے ہی آپ کو جو اپنی سکن پر گلو ملے گا وہ آپ میری سکن پر دیکھ سکتے ہیں فرسٹ یوز سے ہی آپ کو آپ کی سکن پر چینجنگ نظر آئے گی سکن گلوئی اور ہیلڈی ہو جائے گی اور پھر آپ سو جائیں گے اور جب صبح اٹھیں گے تو آپ کو جو ہیلڈی گلوئی سموز سکن ملے گی نا تو وہ آپ کی سوچ ہے میرے مطابق تو رات کو سونے سے پہلے ہی اس کریم کو لگانا بیسٹ ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو مارننگ میں لگائیں تو بالکل لگا سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایک ہفتے کے استعمال سے ہی آپ کو آپ کی سکن میں اتنی زبردست چینجنگ محسوس ہوں گی سکن ہیلڈی ہو جائے گی نریش ہو جائے گی کمپلیکشن کو بھی اچھا خاصا جو ہے وہ بوسٹ کر دے گی سکن پر کوئی ڈارک سپورٹس ہیں کسی بھی قسم کی رنکلز ہیں چھائیاں ہیں تو اس کو یہ کافی حد تک ختم کر دے گی تو جی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیسٹ ریمیڈیز شیئر کروں اگر میری ریمیڈی آپ کو پسند آتی ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کائنڈلیز کو لائک کر دیجئے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ